مریم نواز مریم نواز کے احتساب عدالت میں پیشی لگی کارکنان آپس میں لڑ پڑے دھکم پیل کے دوران گاڑی کی ٹکر لگنے سے گاڑی پر موجود کارکنان تڑک پر گر گئے مطوالوں نے مشتعل ہو کر سیکیورٹی پر معمور گاڑی پر لاتے اور گھون سے برسا دیئے احتساب عدالت کے باہر لیگی کارکنان کی پکڑ دھکڑ متعدد مطوالے گرفتار مریم نواز نے ٹویٹ کر دیا لکھا پوری مسلم اقنون کو بھی گرفتار کر لو ملک پھر بھی نہیں چلا سکتے عوام کو اپنی نا اہلی اور ناکامی کا جواب تو تمہیں دینا پڑے گا پولیس کو سیلیکٹڈ حکومت کے ہاتھوں استعمال نہیں ہونا چاہیے تلال چوہدوی کی احتساب عدالت اسلامباد کے باہر تائنات پولیس کو مشورہ احسن اقبال نے لگی رحماؤں کے خلاف کیسز کو انتقامی کا رواہی قرار دے دیا کہا تمام اداروں کی حمایت کے باوجود وزیراعظم ناکام ہو گئے ناکام نالائک سیلیکٹڈ پرائم منسٹر کو بیل آؤٹ نہیں دے سکتے جو سب کی حمایت کے باوجود تمام ریاستیداروں کی باوجود حمایت ایل این جی کیس شاہد حکا نباسی کے ایک گلے پڑ گیا ناپ کی ہاتھوں گرفتار سابق وزیراعظم احتساب عدالت اسلامباد میں پیش یکم اگست تک جس ماں نے ریمانچ پر ناپ کے حوالے کر دیا گیا ایل این جی معاہدے میں کرپشن کیس مفتہ اسمائل کی سات دن کے لیے حفاظتی زمانت منظور ملزم کو پانچ لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم ناپ انکوائری میں تعاون کی ہدایت کر دی گئی ناپ کے مطابق مفتہ اسمائل نے ایل این جی ٹرمینل کے قیام کے لیے رشوت ہی تھی مبای جناف ویڈیو سکینڈل گرفتار مرکزی ملزم یا تاریخ و مزید جس ماں نے ریمانچ کے لیے اسلامباد دسٹرک کوٹ میں پیش کر دیا گیا ایف آئی نے ویڈیو پنجاب سائنس فورنزک لیبارٹری بھیجوا دی مکمل فورنزک ٹیسٹ کے لیے ریکارڈنگ ڈیوائس کا ہونا انتہائی ضروری ہے جالی بینک اکاؤنٹ سابق صدر زرداری کے لیے ایک اور مشکل نیب نے ایک اور ریفرنس دائر کر دیا پارٹین ریفرنس میں عبدالغنی مجید انور مجید سمیت دیگر ملزمان شامل شیف جسٹیس آصف سعید کھوسا کی کراچی آمد کراچی ریجسٹر چاروں صوبوں کے آئی جیز اور عالی حکم شریک ہوں گے سابق آئی جیز کو بھی شرکت کی دعوت اجلاس کے بعد چیف جسٹیس آصف سعید کھوسا سی پیو کا دورہ کریں گے وزیراعظم عمران خان آج میاوالی کا دورہ کریں گے نمل انسٹیوٹ میں اسپتال کا سنگی بنیاد رکھیں گے وزیراعظم میاوالی ایکسپریس ٹرین کا افتتاح بھی کریں گے بڑتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری نامنظور جماعت اسلامی کا احتجاج کا اعلان راولپندی کے لیاقت باغ میں سراج الحق کی قیادت میں مارچ کیا جائے گا میرے حساب سے دکانداری دھوکہ دے رہے ہیں حکومت کو چاہیے کہ وہ خود میدان میں اپنی کنٹرول کمیٹ پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو مجیسٹریٹوں کو باہر نکالے لوگوں خلاف اگر ناجائز منافخوروں خلاف کاروائی کرے اور عوام کو یقین ہی بنائے کہ ان کو سستی اشیاں ملنی چاہیے روٹی آچا اور کپڑے پر ٹیکس نہیں لگا پھر بھی قیمتیں بڑھ گئیں ذمہ دار حکومت یا منافخور دکاندار شہری سوال اٹھانے لگے مخصوص تاجر اور دکاندار حکومت کو بدنام کر رہے ہیں عوام ناجائز منافخوروں کے خلاف کنزیومر کوٹ جائیں پرگرام نیا دن میں چیرمن کنزیومر اسوسییشن کو کب اقبال کا مشورہ کراچی کی مویشی منڈی سچ گئی لیکن جانور بیچنے والے پریشان جنرل بلوگ کو وی آئی پی بلوگ بنا دیا گیا بیوپاریوں سے ڈیر ڈیر لاکھ فیس وصول کی جانے لگی پانی کے ڈرم بھی انتظامیے سے ہی خریدنا ہوں گے بیوپاری بھی چڑ گئے کہتے ہیں جانوروں کے دام تو بڑھیں گے یعنی اس بار ذرا دیکھ بھال کے جانور خریدنا ہوگا ایک سو بیس پٹر لمی دیس پٹر جوڑی ایک لاکھ پجتر ہزار ہاں جی یہ زمین دیئے زمین دیئے تو آپ نے کہا نہیں کہا رہی وی آئی پی بلوگ کے پیسے ہوتے ہیں انہوں نے کہا جی اے وی آئی پی پچیسو روپا کا ڈرم ہمیں دے دیا ان لوگوں نے آٹھ ڈرم دیئے بیس ہزار کا ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں مونسون بارشوں کا امکان گجرہ والا سرگودھا فیصلہ بادو اور لاہور میں بادل جم کے برسیں گے ملتان اور ساہیوال میں تیز ہواوں اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان اور لمبے اور سنہریبال پاکستان کی سکوچ پلئیر زہب کمال کھیل کے میدان میں کامیابی کے بعد اب مارڈنگ کی دنیا میں بھی نام کمائیں گی امریکہ میں میس پاکستان مقابلے میں حصہ لینے کا اعلان کی